مووی کے اوپننگ سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نیم ہے رنشا یہ اپنی کار کو ایک منچن کے سامنے پارک کرتا ہے رنشا یہاں پر ایک آدمی کا مرڈر کرنے آیا تھا وہ آدمی ایک میلین ڈالر ٹوائی کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو سٹور روم میں بیٹھا شیلف پر پڑے اپنے ٹوائیز کو دیکھ رہا ہے وہ وہاں پر ایک گرین فیڈی کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ سٹڈی روم میں ونڈو پر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر رنشا بھی اس کو دیکھ رہا تھا وہ اپنی گن کو لوٹ کرتا ہے وہ اپنے فیس پر ماسک پہنتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے وہ فیس ماسک اس لئے پہنتا ہے تاکہ کیمرے میں کوئی بھی اس کا فیس نہ دیکھ سکے سیکیورٹی گارڈ کو ٹرک کرنے کے لیے یہ انٹرنس پر ایک فون رکھ دیتا ہے جس پر کے کاؤنٹ ڈاؤن تھا سیکیورٹی گارڈ اس فون کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اس فون کو دور ٹھیکنا چاہتا تھا مگر تب ہی رنشائز بات کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ گارڈ کو مار دیتا ہے اس کی گن میں سائلنسر تھا جس کی وجہ سے اس کے ٹارگٹ کو اس کی آواز نہیں آتی اور وہ الائٹ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد یہ گارڈ سے کیس چڑھا کر سیتھا سیکیورٹی روم میں جاتا ہے وہاں پر جا کر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کو ڈیسیبل کر دیتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بند ہونے کے بعد یہ اپنا ماسک اتارتا ہے اس کے بعد یہ سٹڈی روم کی طرف جاتا ہے وہاں پر اس کو ایک اور سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے مگر یہ اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی بہت ہی آسانی سے مار دیتا ہے اس کے بعد یہ اسی روم میں جاتا ہے جہاں پر کیس کا ٹارگٹ ہے یہ اس کے چسٹ میں بہت ستا بولٹ چلاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اب جب اس کا ٹارگٹ مر چکا تھا تو رنچہ وہاں سے ایک گرین فیری اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی میں یہ ٹیبل پر ایک پکچر دیکھتا ہے یہ پکچر ایکچولی میں مرنے والے کی مدر کی تھی اس پکچر کے اوپر ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا مگر یہ اس پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتا نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایروپلین میں بیٹھا انجوائے کر رہا ہے اور یہ اپنے کلائن کو کہتا ہے کہ میں نے مادر کر دیا ہے سکسسفولی ڈن ساتھ والی پیسنجر اس سے گلیو مانگتی ہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے بیک میں گرین کلر کی فیری دیکھتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اتنا بڑا گرون آدمی اپنے ساتھ کھلونے رکھ کر جا رہا ہے اب رنچہ جب ایرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اس نے جس کا مرڈر کیا تھا اس کی نیوز ہر چکہ پر پھیل گئی تھی یہ ایک لڑکی کو نوٹس کرتا ہے جس کے پاس ایک ڈال ہے جیسی کہ ٹوائز کمپنی کے پریزیڈنٹ کے روم میں پڑی تھی یہ اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے مگر اس کو کافی عجیب لگ رہا تھا اس کے بعد یہ ایک اور ٹوائے کو دیکھتا ہے اور تب ہی یہ ٹوائے بھی اس نے مرنے والے کے روم میں ٹیبل پر دیکھا تھا اس کے بعد یہ گھر پہنچتا ہے اور ٹیبل پر وہی گرین فیری رکھ دیتا ہے اس کے پاس اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھی ایکچولی میں یہ جس کا بھی مرڈر کرتا تھا وہاں سے ایک چیز اٹھا کر لے آتا تھا یہ کافی زیادہ تھک گیا تھا اور اب یہ سوفے پر ہی سو جاتا ہے اپنے ای میلز کا ریپلائے کرتے کرتے کے سو جاتا ہے اب آتھی رات کو جب یہ جاگتا ہے تو ایک دور بیل بچتی ہے اب جب یہ فرنڈ اور کیمرہ سے جا کر دیکھتا ہے تو یہ دروازہ نہیں کھولتا یہاں پر کوئی ریسپشنس تھی چونکہ ایک باکس لے کر آئی تھی اب یہ دروازہ تو نہیں کھولتا مگر وہ ریسپشنس وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ اسی باکس کو اپنے گھر میں لے آتا ہے یہ اس باکس کو کچن کاؤنٹر پر رکھتا ہے باکس پر ایک نوٹ تھا جس پہ سینڈر کی انفرمیشن تھی مگر یہ سینڈر کے بارے میں کچھ بھی جانتا نہیں تھا مگر اس کے اوپر جو سکھنیچر تھا یہ سکھنیچر بلکل ویسا تھا کہ اس نے جس آدمی کو مارا تھا جو اس کی مدر کے پکچر پر سینڈر تھا بلکل بیسا تھا اب رنشا اس باکس کو دور پھینکنا چاہتا تھا مگر یہ کافی زیادہ کیوریس تھا اب رنشا اس باکس کو کھولنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ بہت ہی کیر فولی اس ریپر کو اوپن کرتا ہے یہ ایکچولی میں ٹوائز کا باکس تھا جس میں کافی زیادہ ٹوائز تھے اس باکس کے اوپر سرپرائز بونس لکھا ہوا تھا رنشا باکس کو بہت ہی کیر فولی اور آلائز کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بوم بغیرہ یا پھر کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے بگر اس کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی اور آخر کا یہ باکس کو کھولی لیتا ہے باکس کے اندر پلاسٹیک کے سولچرز تھے ان کے پاس گنز بھی تھی ٹینک بھی تھے اور ہیلیکاپٹر بھی تھے یہ باکس کو چیک کرتا ہے مگر کوئی مشکوک چیز نہیں تھی اب رات کو یہ باکس ہوتی کیچن کاؤنٹر سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے تو یاد تھا کہ باکس ایچ پر نہیں پڑا تھا تو یہ گر کیسے گیا اب یہ اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے باکس میں سولچرز نہیں ہیں اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے گئے اور ساتھ ہی اور بھی بہت زیادہ عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ونڈو کے گرڈنز موف کرنے لگ جاتے ہیں لائٹ خود ہی سوئی چان اور آف ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی رنشاہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیبل خود ہی کٹ ہو گئی ہے ساتھ ہی میں یک تم ایک سولچر آ کر اس کے پاؤ پر اٹیک کرتا ہے اور یہاں پر رنشاہ کو سمجھ جا کیا تھا کہ ان سب کے پیچھے یہی سولچرز ہیں جو کہ باکس میں تھے تب ہی یہ جب نیچے کی طرف چھکتا ہے تو وہی سولچرز بولٹ سے اس پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں مگر کام کر رہے ہیں بڑے بڑے یہ فورن سے پیچھے ہو جاتا ہے مگر جب یہ دوبارہ ان کے قریب آتا ہے تو وہ ایک ایک سپلوسیف سے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ایک سپلوسیف اس کے پینٹ کو بھی چلا دیتا ہے اب ساتھ ہی ان سے بچ کر یہ جلتی جلتی واش روم میں آتا ہے جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھٹنا بہت زیادہ انجرٹ ہو گیا ہے اور اس کی سکن میں بہت ساری بولٹس بھی بھس چکی ہیں اب ان سولڈرز کے سامنے یہ نہیں آنا چاہتا تھا اس لیے یہ میرر کا یوز کرتا ہے ان کی حرکتیں دیکھنے کے لیے لیونگ روم میں وہی سولڈرز لائیڈ اور بلپس کو ڈسٹرائی کر رہے تھے تاکہ یہ ہر طرف اندھیرہ ہو جائے اب جب سولڈرز اس کے میرر کو دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس کی طرف اٹیک کرتے ہیں رنشاہ جلدی سے اپنے روم میں جاتا ہے وہ فوراں سے چاہ کر اپنی گن میں بولٹس پھرتا ہے اور گن چلا کر ان میری سولڈرز کو درانا چاہتا تھا اس کے بعد یہ کیچن کے کیبنٹ میں چاہ کر اپنی بڑی رائیفل نکالتا ہے اب یہ اپنی رائیفل کو ہر طرف چلا رہا تھا جس سے گشتر کے لیے تو خاموشی ہو گئی تھی اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رنشاہ جلدی سے سو فیبر سے کشن اٹھاتا ہے تاکہ اس سولڈرز کو چھپنے کا بھی کوئی موقع نہ ملے جب سولڈرز بلکل خاموش تھے اور کوئی بھی شور نہیں بچا رہے تھے تو یہ کاؤچ کو پلڑتا ہے اور اس کاؤچ کے نیچے سولڈرز کے بہت ساری dead bodies دیکھتا ہے اور وہ جو بچ گئے تھے وہ دوسرے سولڈرز کی help کر رہے تھے کئی سولڈرز دوسرے سولڈرز کو جیپ میں چڑھنے کے لیے help کر رہے تھے رنشاہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کو اپنے آنکھوں پر بھی believe نہیں ہو رہا تھا تب ہی یہ سولڈرز پر اپنے پاؤں رکھتا ہے انہیں مارنے کے لیے جبکہ سولڈرز اس کے اوپر fire کر دیتے ہیں اب یہ بھی ان پر shoot کرتا ہے اور اس کی ایک ہی bullet سے کافی ساری سولڈرز مارے جاتے ہیں مگر attack یہاں پر ختم نہیں ہوتا تین آرمی, ڈوائے, ہیلیکاپٹر table کے نیچے سے ہی merge ہوتے ہیں اور اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں یہ ڈوائز ہیلیکاپٹر کے اندر سے cannon ball سے اس پر attack کرتے ہیں وہ اس پر اپنے چھوٹے چھوٹے missiles پھینک رہے تھے اب رنشاہ جو کہ ڈر گیا تھا یہ فورن سے washroom میں آتا ہے mirror کی طرف دیکھتا ہے اس کی باڈی پر بہت سارے cuts تھے اس کے face پر بھی cuts تھے یہ اپنے face پر alcohol لگاتا ہے اپنے وامز کو dress کرتا ہے اور تب ہی ایک ہیلیکاپٹر washroom کے دروازے میں hole کرتا ہوا اندر آجاتا ہے ہیلیکاپٹر اندر ہو کر بار بار attack کر رہا تھا رنشاہ تب ہی ایک توبل سے اس ہیلیکاپٹر کو پکڑ لیتا ہے یہ اس کو washroom میں ڈال کر twilight flush کر دیتا ہے مگر soldiers ابھی بھی give up نہیں کر رہے تھے اس کے بعد ہی ایک hair dryer سے ان کو مارنے کے try کرتا ہے یہ bludge hair dryer پانی میں ڈال دیتا ہے جس سے آخر کار وہ soldiers مر جاتے ہیں اب یہ decide کرتا ہے کہ ساری رات یہ بات روم میں ہی رہے گا اور اس کی safety کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا اب اس کے کچھ دیر بعد ہی ایک soldier کو دیکھتا ہے جو روم کے outside سے اس کے پاس ایک نوٹ پھینکتا ہے اور اس نوٹ پر لکھا ہوا تھا surrender رنشاہ ان soldiers کی smartness کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اب یہ بھی paper پر جواب لکھتا ہے اور انہیں لکھ کر بھیجتا ہے screw you اب جب یہ چھپ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک soldier کا group اپنے ٹینک کے ساتھ اس پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے اب وہ group دروازے میں hole کرتے ہوئے اس پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہر طرف سے بمباری چل رہی تھی اور اسے اب اپنے لائف پر جانے کے لیے باہر نکلنا تھا اب یہ ونڈو سے باہر آتا ہے مگر بھاگ نہیں سکتا کیونکہ یہ 14 فلور پر ہے اب یہ آہستہ آہستہ بالکنی کی طرف چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے پر تب ہی ایک اور helicopter راہ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے پر تب ہی رنشاہ ان پر shoot کرتا ہے اور وہ helicopter crash ہو جاتا ہے انہیں crash کرنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ بالکنی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر جا کر اس کو سکون ملتا ہے اور اب اندر جو soldiers تھے وہ واپس آنے کا اس کا ویٹ کر رہے تھے وہ ونڈو کی طرف اپنے guns کو point کی ہوئے ہیں جبکہ رنشاہ یہاں پر ایک plan سوچتا ہے وہ rubber duck سے soldiers کو distract کرنا چاہتا ہے اب soldiers اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہ پیچھے سے آ کر ان پر attack کر دیتا ہے اب یہ group تو یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے پر تب ہی دوسرا group ان کی attention لے لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر fire بھی کر رہے ہوتے ہیں اب رنشاہ یہاں پر ایک lighter اور spray کا use کرتا ہے آگ بنانے کے لیے اور وہ ان سبھی کو زندہ چلا دیتا ہے اس کے بعد وہ گصے میں ایک چاکو سے ان کی body کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے بعد ہی اس group کے پاس جاتا ہے جن پر اس نے fire کو چھوڑا تھا اور ان پر بڑا سا box پھینکتا ہے اور انہیں بھی مار دیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے soldiers آخر کار مر چکے ہیں اب اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ سارے کے سارے soldiers مر چکے ہیں یہ ان کو count کرتا ہے اور box پر بھی ان کا جو number تھا ان کو بھی count کرتا ہے اب یہ number match کر رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آخر کار میں نے سب کو مار دیا ہے اب یہ rest کرنا چاہتا تھا مگر یہ bonus surprise کو تو پھول ہی گیا تھا جو کہ box کے back پر لکھا ہوا تھا اب run shot swimming pool میں جاتا ہے وہاں پر جا کر یہ relax کرنا چاہتا تھا پر تب ہی کوئی پانی میں آ کر اس کے wrist کاٹ دیتا ہے یہ فوراں سے پانی سے باہر آتا ہے اس کے کلائی سے خون بہ رہا تھا اور اس کے چاند بچانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس کی چلتل چل پینٹج کی جائے وہ ایک سوئی اور تھاگہ لے کر خود ہی اپنے زخموں کو سینے لگتا ہے اس کے بعد ہی اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تاکہ soldiers دوبارہ سے اس پر attack نہ کریں مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسئیبت تو اس کا پیچھا elevator تک کرے گی ہم دیکھتے ہیں کہ یک دم light چلی جاتی ہے اور button panels ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ run shot اب elevator door کو بھی نہیں کھول سکتا اب یہ چلتی سے flash light چلاتا ہے اور اتر اتر دیکھتا ہے مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اب یہ دوبارہ سے flash light سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک کمانڈو نظر آتا ہے اب یہی کمانڈر ٹوائی فیلنگ پینل سے ہیلیکاپٹر سے بھاگ رہا ہوتا ہے رنشا بھی اب اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر یہ نہیں جا سکتا تھا مگر یہ تو elevator میں بھنس چکا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک elevator سے دوسرے elevator پر جمپ کرتا ہے یہ ceiling panel کو remove کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرے والے elevator میں چلا جاتا ہے اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کمانڈر اب یہاں پر نہیں آئے گا یہ بالکل safe ہے مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر کی نہیں تھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمانڈر یہاں پر بھی آ گیا ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے یہ کمانڈر ٹوائی چاکو سے بار بار اس پر attack کر رہا تھا مگر کیونکہ وہ چھوٹا تھا تو رنشا کو اتنا زیادہ harm نہیں ہوا اب رنشا کسی نہ کسی طرح کمانڈر کو پکڑ کر elevator کے دروازوں کے اندر کرتا ہے دور کمانڈر کے سر کو crush کر دیتا ہے اور آخر کار وہ مر جاتا ہے اب رنشا خوش ہو گیا تھا کہ آخر کار اس نے کمانڈر کو مار دیا ہے یہ کمانڈر کی باڈی کو پکڑتا ہے اور اسے دیکھ کر smile کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی باڈی میں تو ایک explosive bomb ہے اور تب ہی وہ bomb blast ہو جاتا ہے اور رنشا کی death ہو جاتی ہے وہاں پر ہم toy box میں ایک sticker دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ کمانڈو نیوکلیر ویپن کی طرح ہے اور نیوکلیر ویپن ایک بونس سرپرائز کے طور پر ہے وہاں پر ہم اسی fairy toy کو بھی دیکھتے ہیں جو خود با خود move کر رہی ہوتی ہے اور ان soldiers کا کمال تو آپ دیکھی چکے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ movie end ہو جاتی ہے